بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس ہم لوگوں نے آپ کی جو ہیں وہ پریکٹیکلز جو ہیں وہ شروع کیے میں کل میں نے آپ کو پریکٹیکل ون جو ہیں وہ شروع کروایا تھا اور اس میں جو ہیں ہم لوگوں نے دو چیزیں جو ہیں وہ خبر کی تھی ہتوٹے طول بلد کا میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتایا تھا اور ہتوٹے ارز بلد کا بتایا تھا یہ تین ڈائیگرامز ہیں ان میں سے میں نے یہ دو ڈائیگرامز جو ہیں وہ آپ کو ایکسپلین کی تھی آج اس تیسری ڈائیگرام کو جو ہیں وہ ہم ڈسکس جو ہیں وہ کریں گے تھوڑا سا جو ہے وہ ایک دفعہ ان دونوں ڈائیگرامز کو جو ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں یہ جو ہیں یہ ہتوٹے ارز بلد ہیں اور ہتوٹے ارز بلد میں نے آپ کو بتایا تھے کہ وہ ہتوٹ جو کہ ایک دوسرے کے متوازی ہوتے ہیں اور ہتے اس دوا کے بھی متوازی ہوتے ہیں اور یہ جو ہیں وہ شمال اور جنوب میں پھیلے بھی ہوتے ہیں ان ہتوٹ کو ہم ہتوٹے ارز بلد کہتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ جو ڈائیگرام آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہے اس میں یہ زیرو ڈگری والا جو حد ہے یہ والا یہ زیرو ڈگری والا یہ جو حد ہے یہ والا یہ حد اس دوا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر پندرہ ڈگری کے فاصلے پر ایک لیچی چھوڑ ایسے ہی نیچے نائنٹی تک ہیں لیکن اس ڈائیگرام میں جو ہیں وہ نورتھ والے سارے دکھائے ہوئے ہیں ساؤتھ والے صرف 45 تک جو ہیں وہ دکھائے ہوئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ ہتوٹ ہیں جو کہ ہتے اس دوا کے متوازی ہیں اور ایک دوسرے کے بھی متوازی ہیں اور یہ شمال اور جنوب میں پھیلے ہوئے ہیں یہ چھوڑائی کے روح میں واقع ہے ٹھیک ہے اس لیے جو ہیں ان کو ارز بل کہتے ہیں دوسرا ان کا نام پیرلل ہے وہ پیرلل اس لیے ہیں کہ متوازی ہتوٹ کو انگلیش میں ہم پیرللس لائنز کہتے ہیں تو اسی سے پھیل جئے کیونکہ یہ متوازی ہتوٹ ہیں تو اس لیے ان کو ہم پیرلل جو ہے وہ کہتے ہیں اور دوسری بار یہ کہ متوازی ہتوٹ کون سے ہتوٹ ہوتے ہیں جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ سمجھے کے چلتے ہیں لیکن کاٹتے ہیں ایک دوسرے کو کبھی بھی نہیں ہے جیسے کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ریل کی پٹریاں جسنا متوازی ہوتی ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ چلتی رہتی ہیں لیکن ایک دوسرے کو کبھی بھی کہیں نہیں کاٹتی ہیں اب دوسری ڈائیگرام یہ والی ہے ٹھیک ہے اس میں یہ جو خات سیدھا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا یہ خات جو ہے یہ والا جو آپ کو خات سیدھا نظر آ رہا ہے یہ آپ کا ہے زیرو ڈگری والا پہلا لانگیچیوڈ جس کو ہم کہتے ہیں پرائیم میریڈین یا میں نے کل آپ کو بتایا تھا خط نصف نہار تو اس خط نصف نہار کے یہ مشرق کی طرف اور ادھر سے یہ مغرب کی طرف آپ کو خطوط نظر آ رہے ہیں جو کہ یہاں پر کتب شمالی پر جا کر جو ہیں وہ مل رہے ہیں تو ان حطوط کو ہم حطوطے طول بلد کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کی بک کی ڈیفینیشنز ہیں میں نے آپ کو آسان سی ڈیفینیشنز یہ بتائی تھی کہ آپ پر آم سے یہ لکھ سکتے ہو کہ دوز ایمیجنری لائنز ریچار ایٹ یا ٹو ورڈز ایسٹ اینڈ ویسٹ آف پرائیم میریڈین اینڈ دے میٹ ایکسٹریم نورث اینڈ ساؤتھ پول آر کال دی لونگیچیوڈز اور اسی طرح سے حطوطے ارس پل کی آپ ڈیفینیشن کر سکتے ہیں دوز ایمیجنری لائنز which are parallel to the equator line and parallel to each other are called the latitudes ٹھیک ہو گیا اب یہ جو تیسری ڈائیگرام ہے یہ mix ہے یعنی اس میں آپ کو حطوطے ارس بل بھی نظر آ رہے ہیں اور حطوطے طول بل بھی نظر آ رہے ہیں یہ جو دائروں کی صورت میں ہیں یہ آپ کے حطوطے ارس پلت ہیں اور یہ جو لائنیں لمبائی کی رکھ میں ہیں اور یہ جا کر ادھر نورث پول پر مل رہی ہیں یہ آپ کے لونگیچیوڈز ہیں یعنی ان دونوں لائنز کو ملا کر تو یہ ایک نیٹ ورک جو ہے وہ بنا ہے اس نیٹ ورک کو ہم کہتے ہیں گریٹی کیوڈ ادھر نہیں لکھا ہوا ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں گریٹی کیوڈ یہ دیکھیں یہ ورڈ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا گریٹی کیوڈ ٹھیک ہے یعنی حطوطے طول بلد اور حطوطے ارس بلد کے جال کو ہم جو ہیں وہ گریٹی کیوڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر ایک اوٹم آپ کو سننے میں ملے گی گریٹی کیوڈ انٹرول یعنی یہ جو گریٹی کیوڈ ہیں یہ گریٹی کیوڈ انٹرول یہ میں نے لکھا ہے در گریٹی کیوڈ انٹرول یعنی اس کو g.i. یہ اس کا ابریوشن ہے یہ جہاں پر بھی لکھی بھی ملے گی آپ کو تو اس کا مطلب گریٹی کیوڈ انٹرول ہے اب یہ گریٹی کیوڈ انٹرول کیا چیز ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں گریٹی کیوڈ کا تو آپ کو پتہ ہے کہ حطوطے طول بلد اور ارس بلد کے جال کو ہم جو ہیں وہ گریٹی کیوڈ کہتے ہیں تو گریٹی کیوڈ انٹرول سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو حطوطے طول بلد اور ارس بلد کا جال بنا ہوا ہے یہ ایک دوسرے سے ڈگریز میں کتنے فاصلے پر مجود ہیں جیسے اس ڈائیگرام میں حطوطے ارس بلد ایک دوسرے سے 15 ڈگری کے فاصلے پر واقعہ ہیں تو اگر یہ جو ڈراؤ ہوا ہوا ہے ساری کی ساری ڈائیگرام اگر اس میں ہم سے انٹرول پوچھا جائے between the two لیچی چورز یا دو حطوطے ارس بلد کے درمیان فاصلہ ڈگریز میں تو ہم لکھیں گے کہ یہ فاصلہ جو ہے یہ 15 ڈگری ہے یعنی اس ڈائیگرام کا جو گریٹیکیوڈ انٹرول سمجھنے وہ 15 ڈگری ہے ٹھیک ہے آپ اس ڈائیگرام کو دیکھیں کہ اس میں بھی حطوطے طول پر اور ارس بلد ہیں تو دو طول بلد یا دو ارس بلد ایک دوسرے سے جتنے فاصلے پر موجود ہوتے ہیں ان ڈگریز میں اگین ڈگریز کا ورڈ پر اس لیے زور دے رہی ہوں کہ یہ جتنے بھی حطوط کھینچے جاتے ہیں یہ ڈگریز میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ڈگریز میں فاصلہ ہے دو حطوطے ارس بلد اور دو حطوطے طول بلد کے درمیان میں اس کو ہم گریٹیکیوڈ کہتے ہیں زیادہ تر میپس جو ہیں وہ 15 ڈگری گریٹیکیوڈ انٹرول پہ بنے ہو ہوتے ہیں یا 30 پہ بنے ہو ہوتے ہیں یا 10 پہ بنے ہو ہوتے ہیں تو آپ گریٹیکیوڈ انٹرول کی امید ہے سمجھ آگئی ہے ٹھیک ہے پھر اس میں جو ہیں آجاتے ہیں آپ کے اس ہی آپ کا جو پریکٹیکل ہے اس میں کچھ ورڈز آجاتے ہیں یہ میں آپ یہاں پر دکھاتی ہوں ٹرمز آجاتی ہیں یہ دکھیں یہ لکھا ہو آپ کو نظر آرہا ہوگا زون ٹھیک ہے پھر ہے گور کا لفظ اور پھر ہے گریٹ یہ تین ٹرمز ہیں زون گور اور گریٹ تو میں اب یہ تینوں کا آپ بتاتی ہوں کہ زون گور اور گریٹ جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اب یہ دیکھیں جب ہم گلوپ کے اوپر یہ imaginary lines draw کر لیتے ہیں تو پھر اس کے اوپر ورڈ میپ جو ہے وہ دراؤ ہوتے ہے ٹھیک ہے اور اس ورڈ میپ کے اوپر جو مختلف ملک یا مختلف جو ہیں آپ کو regions یا برے آزم یا سمندر جو بھی پوری دنیا کو جب اس کے پر draw کر دیا جاتا ہے تو وہ پوری دنیا جو ہے وہ حطوط طول بلد اور ارز بلد کے درمیان میں بان جاتی ہے اور ان حطوط طول بلد اور ارز بلد کا کیونکہ ڈگریز میں فاصلہ پہلے سے میر کر لیا جاتا ہے تو جو علاقے جن جن حطوط طول بلد اور ارز بلد کے اوپر آتے ہیں وہ ہی ان کا longitudinal اور latitudinal distance یا حطوط ارز بلد اور طول بلد کے درمیان جو آ جاتا ہے area وہ ہی حطوط طول بلد اور ارز بلد بن جاتے ہیں اور اسی کو پھر ہم اس کا محلے بلد جو ہے وہ کہتے ہیں جیسے آپ نے سیکنڈ یر کی بک میں بہت سے ممالی کے جو پڑے کہ فلا مول کے اتنے درجے ارز بلد سے اتنے درجے ارز بلد اور اتنے درجے طول بلد درول ہے اس کے حوالے سے یا اس کے لحاظ سے آپ کہہ لیں یہ دیکھیں یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ یہ آپ کی بک کے ٹائٹل کے اوپر یہ حتوط تور بلد اور یہ حتوط ارز بلد ڈراؤ ہوئے میں ہیں اور ان کے اوپر یہ دیکھیں دنیا کا ماب جو ہے وہ بناو بار صحیح ہے اب جین جین یہ دیکھیں یہ بھی لیچی چیوڈ ہے ایک یہ لیچی چیوڈ ہے یہ ٹونٹی فورٹی سکسٹی اور نائنٹی اس طرح سے جو ہیں وہ ایٹی اس طرح سے آپ کو نظر آ رہے یعنی ان کے درمیان جو ہے وہ بیس ڈگری کا فاصلہ شمالی تک پھیلے میں اب اس کے اوپر دیکھیں ورڈ میں بناو ہے اب مثال کے دور اس علاقے کی ہمیں لوکیشن پتہ کرنی ہے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ علاقہ کتنے درجے عرض بلد سے کتنے درجے عرض بلد کے درمیان میں واقع ہے اسی طرح سے اسی کے اوپر جیسے 20 دگری ویسٹ رکھا ہو ہے تو یہ مغری شروع ہو رہے ہیں جو کہ 180 دگری مغری کی طرف جائیں گے اور اس طرح سے یہ total 360 دگری جو ہیں وہ پوری دنیا میں جو ہیں وہ پوری ہو جائیں گی تو یہ word map آپ کو نیچے اس کی آوٹ لائن ڈراؤ ہو ہی بھی ہے وہ بھی نظر آ رہی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ کون کون سا ملک کون سے دو longitude کے درمیان میں آ رہے تو وہ ہی پھر اس علاقے کا یا اس ملک کا یا اس region کا یا اس سمندر کا یا whatever the topography and physiography present on the surface of the earth اس کی location آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں اور اس طرح سے وہ بان جاتی ہے اور ہر ملک اس کے آگے لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ ملک جو ہے وہ اتنے درجے طول بلد سے اتنے درجے طول بلد اور اتنے درجے ارز بلد سے اتنے درجے ارز بلد کے دیکھیں ایٹ میں سے دیکھیں یہ کون سے طول بلد اور ارز بلد پر واقع ہے میب کھولیں ان طول بلد اور ارز بلد پر جائیں تو آپ کو مل جو ہے وہ وہ نظر آجائے گا تو اسی کو اس کا محلے بکو کہتے ہے ٹھیک ہے اب آپ کو میرے حیال سے تو بڑا کلیر ہو چکا ہو گا کہ ان حطوط طول بلد اور ارز بلد کی وجہ سے کس طرح سے کسی مل کی جو ہے وہ لوکیشن پتا کی جاتی ہے اور پھر اس لوکیشن سے جو ہے کس طرح سے اس مل کو فائنڈ آؤٹ کرنا آسان ہے اس کی پہچان رکھنا آسان ہے اس کو لکیٹ کرنا آسان ہے کسی دوسرے کو بتانا آسان ہے اور اس کی امپورٹنس آپ دیکھ لیں کہ اگر یہ لانگی چوڑز اور لیچی چوڑز اگر زمین کے اوپر نہ لگی بھی ہوتی تو کسی بھی ملکی لوکیشن کو محلے وکو بتانا جو ہے وہ جو ہوتا ٹھیک ہے اب دوبارہ سے terms پر آتے ہیں جو میں نے آپ دکھائی یہاں پر zone gore اور grit اب یہ کیا چیز ہیں ٹھیک ہے وہ علاقے جو کے دو خطوطے عرض بلد کے درمیان میں واقعہ ہیں مثلا یہ دیکھیں جیسے یہ دو خطوطے عرض بلد ہیں یہ پندرہ ڈگری والا ہے اور یہ تیس ڈگری والا ہے اگر کوئی علاقہ پورا پورا ان دو خطوطے عرض بلد کے درمیان میں آتا ہے یعنی اس کی لمبائی اور چڑائی اور اس کا سارا جو ایریا ہے وہ ان دو عرض بلد کے درمیان میں پورا آجاتا ہے تو ایسے علاقے کو ہم زون کہتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے وہ علاقے جو دو حطوطے طول بلد ہیں وہ علاقے جو دو حطوطے طول بلد کے درمیان میں پورے آجاتے ہیں ان علاقوں کو ہم یعنی یہ دو حطوطے طول بلد ہیں کوئی علاقہ ہے جو دون طول بلد کے درمیان میں پورا آگیا ہے ایسے علاقے کو ہم گور کہتے ہیں اور گریڈ وہ علاقے ہوتے ہیں اس ٹائیگرام میں آجیں کہ جو دو حطوطے یہ دیکھیں یہ ایک یہ ارز بلد ہے اور ایک یہ طول بلد ہے وہ علاقے جو دو حطوطے ارز بلد اور دو حطوطے طول بلد کے درمیان اس طرح سے ایک مربعی شکل میں علاقہ آجاتا ہے اس علاقے کو ہم گریڈ کہتے ہیں انڈسٹوڈ وہ علاقے جو دو حطوطے ارز بلد کے درمیان میں پورے پورے یہ دیکھیں یہ دو ارز بلد ہیں ان دونوں ارز بلد کے درمیان پورا آگیا ہے تو اس کو ہم حطوطے سوری اس کو ہم گور کی گے اور اگر دو حطوطے طول بلد اور ارز بلد کے درمیان میں جیسے یہ دو ارز بلد ہیں اور یہ دو طول بلد ہیں ان کے درمیان میں ادھر سکویر شیپ میں مربعی کے شکل میں کوئی مجھے بھی دیکھنے کو ملی ہیں وہ تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں ایک ہے آپ کا طور زون جس کو ہم منتقہ ہارا کہتے ہیں دوسرے کو ہم کہتے ہیں temperate زون اور تیسرے کو ہم کہتے ہیں frigid زون یہ حطوطے ارز بلد سے لنک ہیں جیسے یہ حطوطے ارز بلد ہیں ٹھیک ہے تو 0 سے 23.5 ڈگری نور اور 0 سے 23.5 ڈگری ساؤت والا لیچیچیوٹ کا جو ایریا ہے اس کو ہم طور زون کہتے ہیں اس لیے کہ یہ وہ حصہ ہے جو سب سے زیادہ سورج کی شوش ہیں ان سے حاصل ہونے درجہ حرارت کو ابزورب کرنے والا حصہ ہے طور منتقہ حارہ اس کا مطلب ہوتا ہے شدید شدید گرم ایریا ہے اس کے اوپر 23.5 ڈگری سے 66.5 ڈگری نور اور 23.5 ڈگری ساؤت سے 66.5 ڈگری ساؤت والا جو علاقہ ہے اس کو ہم منتقہ موت دلہ یعنی temperate zone جو ہے وہ کہتے ہیں یہاں پر نہ بہت گرمی ہوتی ہے نہ بہت سردی ہوتی ہے اس لئے اس کو منتقہ موت دلہ یعنی موت دل اب وہ ہوا کا حطہ جو ہے وہ کہتے ہیں اس کے بعد 66.5 ڈگری نور سے 90 ڈگری نور اور اسی طرح سے نیچے 66.5 ڈگری ساؤت سے 90 ڈگری ساؤت تک زون کو فریجیڈ زون یا منتقہ باردہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے جمع ہوا فریجیڈ جمع ہوا کیونکہ یہ خط اس طوا سے بہت دور چلا جاتا ہے یہ حصہ اور اسی طرح سے نیچے تو یہ وہ حصے ہیں جو سارا سال سورج کی بہت کم حرارت کو لیتے ہیں کیونکہ سورج کی شوائیں یہاں پر تیچھ پہنچتی ہیں تو تیچھ شوائیں کم intensity کی ہوتی ہیں ان میں شدت کم ہوتی ہے تو یہ سارا سال ان حصوں میں سورج کی شوائیں تیچھ پہنچتی ہیں جس کی وجہ سے یہ بھرف سے ڈھکے وے جمع وے حصے ہیں تو منطقہ موتیدلہ منطقہ باردہ اور منطقہ ہارا یہ آپ کے لیچی چیوٹ سے بھی لنک ہے اس لیے آپ کے سپریکٹیکل میں ان چیزوں کا بھی ذکر ہوا ہوگا ہے اب جو ٹول بلد کے ساتھ لنک ہے چیز وہ ہیں آپ کی انٹرنیشنل ڈیٹ لائن ٹھیک ہے اب اس انٹرنیشنل ڈیٹ لائن کے بارے میں آپ کو کل ڈیٹیل سے جو ہے وہ بتاؤں گی کیونکہ یہ ایک فول فلیچ جو ہے وہ لیکچر ہے تو آپ کو جو ہے اس لیکچر میں کمپلیٹ نہیں ہو سکتا تو انشاءاللہ کل میں جو ہے وہ آپ کو بتاؤں گی آج ہم نے ہتو ارز بلد کو دوبارہ سے ڈسکس کیا پھر ہم نے کچھ ٹرمز کو ڈسکس جو ہے وہ کی ہے اس میں جس میں گریٹی کیول گریٹی کیول انٹرول زون گور اور گریڈ یہ چیز ہم نے ڈسکس کی پھر میں نے حطوط ارز بلد جب آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ حطوط ارز بلد کے ساتھ ہی جو ہے وہ آپ کے دنیا میں دجہ حرارت کے حوالے سے جو زون بن جاتے ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں کہ وہ تین ہیں طور زون temper زون اور frigid زون کال ان کو دوبارہ تھوڑا سمیں ایک ڈائیگرام بنا کے تو اس میں آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے بتا دوں گی ساتھ ہم کل یہ کریں گے کہ تول بلد کے حوالے سے جو انٹرنیشنل ڈیٹ لائن کا کونسپٹ ہے وہ اللہ حافظ